اسلام علیکم فضیلت سور رحمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سورت کی تلاوت کی تو صحابہ خاموش رہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اچھے تو جن تھے جب بھی میں ان کے سامنے فبیعی علیہ ربکماتو قذبان پڑتا تو وہ کہتے کہ تیری کسی نیامت کی ہمنا شکری نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیکم مدمروں میں نورلا سے سناک کی جیسے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے خوران کی زینت سور رحمان ہے اس صورت کی تلاوت میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے کی طبیعت میں بہت خاموشی آ جاتی ہے حدیث شریف میں روایت ہے کہ سور رحمان کا پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں فردوس کر رہنے والا پکارا جاتا ہے اگر آپ کو جیسے کوئی تکلیف ہو جسم میں درد ہو تو آپ سور رحمان پڑھ کے اس حصے پر دم کر دیجئے اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کی رشتہ دار کو یا جو بھی آپ کے آس پاس ہے ان سے کہہ کر اس حصے پر سور رحمان کو پڑھ کر دم کروا دیجئے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی طبیعت درست ہو جائے گی سور رحمان اپنی جائز حاجات پوری کرنے کے لئے بہت اکثیر ہے جس بھی انسان کو کوئی جائز حاجات پیش ہو تو یہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور یا نہیں تو پھر نیت کر لے اور سور رحمان کا وظیفہ گیارہ دن تک پڑھے اور اچھے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے رو کے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی حاجات ضرور پوری کرے گا رزق بڑھانے کے لئے کاروبار بڑھانے کے لئے سور رحمان کی تلاوت بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ دن بھر میں ایک بار سور رحمان کی تلاوت کر لیتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اپنے رزق میں اضافہ ہونے کی اور اپنے کاروبار میں اضافہ ہونے کی سور رحمان کی تلاوت کرے